آدھا آپ نمسکار سترکال میں ہوں نظیر آپ جڑ چکے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل نظیر قریشی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں اپنا کاریکرام آج صبح اور آج ہم بات کریں گے 18 فروری کو گھٹت کچھ مہر پونڈ اور رومانچہ گھٹناوں کی جیسے ریگستان میں برفباری اور بلوٹو لیکن یہ بات بات میں پہلے ہم بات کر رہے ہیں رام کرشن پرمہنس کی جو کہ ایک سنت تھے اور پیدا ہوئے تھے 18 فروری 1834 کو پشچپ منگال کے پبلی میں آپ سوامی ویویک آنند کے گھروت بھارت میں پہلی بار ائر میل یا ویمان سے ڈاک بھیجنے کا کام ہوا تھا 18 فروری 1911 کو یہ ویمان چلا تھا علاوہ سے نینی کے لیے بائی ائر دوری تھی 10 کلومیٹر اور 6500 چٹھیاں لے کر یہ ویمان گیا تھا 18 فروری 2014 کو لوگ چبہ میں ایک ویدیعک لائے گیا تھا آندھر پردیش کو ویباجت کر کے 39 میں راج یا ایک اور نئے راج تیلنگانہ کو استعبت کرنے گا اسے سنیوگ ہی کہہ سکتے ہیں کہ آج ہی کے دن 1927 میں یعنی 18 فروری 1927 کو دو مہان سنگیتکار پیدا ہوئے تھے سنگیتہ گئے پیدا ہوئے تھے ایک تھے مشہور ستاروادک یعنی شاستری سنگیت سے جن کا ناتہ تھا حلیم چافر خان اور آج اسی دن یعنی کہ 18 فروری 1927 کو فلم جگت کے مشہور سنگیتہ کی محمد زہور خیام پیدا ہوئے تھے 1966 میں آج ہی کے دن 18 فروری کو پیدا ہوئے تھے ساجید ناڈی ایڈوالا اور اب باری دو روچک گھٹناوں کی دو روچک کہانیوں کی پہلی الجیریا کے پاس ہے سب سے بڑا ریگستان سہارا سہارا ریگستان میں 18 فروری 1989 کو برف باری ہوئی اور سارا ریگستان جو تھا وہ برف کی چادر سے ڈھگ گیا یہ پہلا افسر تھا جب وہاں برف باری ہوئی لیکن اس کے بعد سے برف باری کئی بار ہو چکی ہے شاید اسے ہم گلوبل وارمنگ کا پھرواہ ہوئی کیا ہوں گے امریکی ویگیانک کلائیو ٹامبا نے 18 فروری 1930 کو کھو جا ایک گرہ اس کا نام رکھنے سے پہلے لوگوں سے انہوں نے سجیشن پھائیے تو 11 میں پڑھنے والی ایک بچی نے اس کا نام سجیسٹ کیا پلوٹو اور اس کے پیچھے کاران یہ تھا کہ یہ گرہ 248 ورش میں سورج کا ایک چکر لگا پاتا ہے اور اس میں ہمیشہ اندھیرہ رہتا ہے اور روم میں اندھیرے کے دیوتا کا نام پلوٹو ہے تو پلوٹو کے نام پر اس گرہ کا نام رکھا گیا لیکن بعد میں اسے گرہ کے پریبار سے الگ کرنی ہے تو آج کا آج صبح ختم کرنے کے پہلے ہم آپ سے ایک درخواست کر رہے ہیں کہ ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اس کے اوپر کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ادسہ وردن ہو اور ہم اس کاریکرم کی کنٹینوٹی نرنترتہ برقرار رکھ پائیں فیلحال دیجئے جا دے چین